السلام علیکم سلمان ٹیڈرز این فارمنگ شام کا ٹائم ہے بچے آئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ دو ہمارے گھر کے ہی بریڈ ہیں بچے دو دانت ہو گئے ہیں اس سیر پر انشاءالتر لگ جائیں گے یہ بکری ابھی ایک ہفتہ پر سوئی ہے یہ اس نے بچے دی ہیں یہ ہے بڑا پیارا سا بچہ اس کے کانچاند دیکھیں اور بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک بچہ یہ ہے پکریہ یہ اور یہ اس کی آنکھ دکھاؤ یہ دوستو اس کی آنکھ پیدا ہوا تھا پہلکہ یہ ماددی ہے پیدا ہوئی تھی جب تو اس کی آنکھ بند تھی لیکن اب دیکھیں ہم نے ٹریٹمنٹ کیا تو ٹھیک ہوگی اس کی آنکھ ڈروپس ڈالنے ہیں بعض بچے جب پیدا ہوتے ہیں ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے لیکن فکر بات نہیں پانی سے دھویں اور ڈروپس ڈالنے تو ٹھیک ہو جاتی ہے یہ جوڑی ہے یہ نر ہے یہ ماددہ ہے چھوڑ یہ اس کی ماں اس کے تھاند خراب ہو گئے تھے ابھی اس کا علاج کیا بہترین ہو گیا ساجد ابھی ماشار ابھی کو ٹھیک ہے یہ ساجد ہے اس نے بڑی میند کی ان کے اوپر اور بہترین کر دیا یہ آپ کو میں ایک ویڈیو بتاؤں گا جب یہ باز کار باز بکری آسی تھی ہیں کہ ایشو آجاتا ہے ابھی دیکھیں گرنڈ بنے پکڑنا پڑے گا پکڑنا پڑے گا یہ یہ دیکھیں ابھی اس کے خرنڈ اتر رہے ہیں بڑا مسئلہ بن گیا تھا سوجن بن گی تھی اس کی پانی تھا ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر نے سویاں مار کے پانی ہی نکالا اور نمک سے دھویا زخم تھا بلکل یہ مار چھوڑ گیا تھا خون چھوڑ گیا تھا یہاں پر یہاں خون کی سپلائی ختم ہوگی تھی ساری کتن دن اس کا آپ نے کرتے رہے ہیں تین چار دن کرتے رہے ہیں تین چار دن کرتے رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ بہتر ہے آپ کھرنڈ ہوتا رہے ہیں نہیں اس کے تھان پچھ گئی انہا تھان اس کے ضائع ہو جانے خطرہ تھا بہت سے بچی آفٹر ڈیلیوری تھان بھی خراب کر دیتی ہیں اور مر بھی جاتی ہیں ساری اس کو کئی مسالہ سالہ دے رہے ہیں بکریوں کو کوئی پکی شکی ٹھیک ہوگی اور کھا بھی ٹھیک رہی ہے کھانے میں کھا ڈار نہیں ہے سائلج وغیرہ سائلج چوکر اور کھال اور ہارا پٹھا ہارا پٹھا تو ضروری ہے نا اچھا ایک بڑا اچھا کرتے ہیں کہ اس کو بانتے نہیں ہیں کھلا چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ان کے سیر ٹھیک ہے اور سارے ایکٹیو ہیں اب بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں یہ بچے بھی ٹھیک جا رہے ہیں نہیں موسم بہت اچھا ہے موسم بہت پیار ہے اوپر بہت اچھا سایا ہوا ہے درخت کا جگہ ہے تھنڈی ہے بڑی مناسب جگہ ہے بکریوں کی یہ ساتھ میں دو بچے بھی پڑھ رہے ہیں یہ جو بچے ہیں اچھا یہ بغیر ماں کا بچہ ہے نا یہ کالا جو ہے بلیک بڑی بات ہے یہ ساجد نے بغیر ماں کے ہی بلیک والا جو بچے یہ پڑھلا ہے تو دودھ پہ پڑھلا سارا خود پہلے فیڈر پڑھتے رہے ہیں پھر اس کے بعد اب تام یہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور دوسرا ماں سے دودھ بھی لیتا ہے نا تو ٹھیک جا رہے ہیں بہترین ہے دونوں بہترین ہے یہ بڑی میند ہے جی بڑی میند کرنی پڑتی بنا بچے بغیر ماں کے بہت مشکل کے نمونکی نہیں سمجھ لیں بہت مشکل ہے تو پھر یہ ہے کہ ایکسرا کیئر کریں تو دودھ کتنے بینے دینا چاہیے کم سے کم چھ مینے کم سے کم چھ مینے کم سے کم چھ مینے کیونکہ سال اب ہر کوئی جو ہمارے فارمر ہیں گریب کا فارمر ہوتے ہیں زیادہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے بچوں کا پیٹ پارنا دھتا ہے لیکن جتنا دے دیں انہوں نے بہتر ہے جیسے اگر آپ بریڈر بنانا جس نے تو اس کے لئے سال ضروری ہے کیونکہ جب تک گائے دودھ دے رہی ہے نا ہاں جے صرف ایک دو تین میں نے نہیں دین دے باکہ سادی میرے خیال اس کے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھینس گائے ہیں وہ اگر بچہ اس کا دودھ پیتا ہے اس کے تھان بھی ٹھیک رہتے ہیں کبھی مشتہ ایسن نہیں ہوتا اب آپ کے کتنے سالوں سے ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہو کر رہے ہو کبھی آپ کو میرے نہیں خیال کہ چوائی میں کبھی کسی جان تھان کا مسئلہ ہوتا ہوتا ہے دیروہ سے مثلوں کے حضور پی رہ شہر اللہ اگر آپ آپ کو دودھ پردو پی اپ Ojui سے واحد کر رہے ہیں دیروہ دہ نا ہوتا ہے اس سے بڑا کیا پر اپنے کے اب اور وہ اس خواستے کے لئے استفاج کے لئے طور پر مائے اور جو سال بڑس ہے یہ ایک صحت بھی بڑھتی ہے اور بچہ کی صحت بھی بڑھتی ہے اور گائے کی جو بڑھتی ہے چہ sentence اپ سکر وہڑی قی how to do pardar اس کو نلزان دینے کی ضرورت پرد کی ہے اور اب نلزان دیں گے نلزان دیتے ہیں تین چار مینے کے بعد ایک بار ریشن ضرور کرنا ہے لیکن اب یہ گرمی ٹھیک ٹھیک ہے میں کل یا پرسوں تک نلزان دیں گے کل صبح دیں گے تو پھر ایک ویڈیو بنائیں گے تو گوڑ کے ساتھ دیں گے آپ گوڑ پہلے دیں گے پھر نلزان دیں گے پھر 2 گھنٹے باپ پتھا چلو وہ جب بنائیں گے تو پھر ایک بار پھر ویڈیو بنا کے دکھائیں گے پھر وہ چھاڑو کی بھی ہم نے بنانی ہے جو بیر مرچ ہے وہ تیل اور اس کے ساتھ بنائیں گے اس کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹے دیسی ٹوٹکیں ہیں بہت فائدہ ہوگا اگر آپ دیسی ٹوٹکوں پر عمل کریں گے ڈاکٹر کو کم سے کم بلائیں گے اگر ٹوٹکوں پر رہیں گے تو کیمیکل جتنا اندر جائے گا اتنا ہی نقصان دے جو دیسی ٹوٹکیں ہیں وہ ہربل چیزیں ہیں وہ بہتر ہیں تو آپ کوشی کریں شروع میں پوری کوشی کریں ہربل سے ہی لے کے چلیں اگر ہدا نہ کاستہ زیادہ بات بڑھتی ہے تو پھر آپ ڈاکٹر کو بلائیں اور ٹریٹمنٹ کروائیں تو ٹھیک ہے دوستو پھر کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ ایک نئے نشکے ساتھ آپ کے قدم میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ